اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ ہم مسلمان ہو یہودی ہو نصرانی ہو یا صابی ہو جو کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے عجر ان کے پاس ہے اور ان پر نہ تو کوئی خوف اور نہ ہی کوئی اداسی ہوگی یہاں پر اللہ رب العالمین نے چند مذاہب کے لوگوں کا ذکر کیا یہودی نصرانی اور صابی یہودی اصل میں ان کا نام یہ اس لیے پڑا کہ یہ توبہ کرنے والے یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے والے تھے جس کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑا اسی طرح یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہود کہا جاتا ہے یعنی قوم موسیٰ علیہ السلام کو یہود کہا جاتا ہے یہ نصرانی عیسائی کو کیوں کہا جاتا ہے نصرانی یہ اصل میں نصرت سے ہے یا آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے نصارہ یعنی عیسائی اور یہ اصل میں مادہ نصرت سے ہے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا نام یہ نصرانی پڑا اور ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے جیسے اللہ تعالی نے حضرت عیسائی علیہ السلام کے تعلق سے کہا نا نحنو انصار اللہ یعنی ہم عیسائی علیہ السلام کے پیروکار ہیں یا عیسائی علیہ السلام کے مددگار ہیں تو اسی لئے ان کو نصرانی کہا جاتا ہے عیسائی کہا جاتا ہے اور صابی کسے کہا جاتا ہے یہ صابی کی جمع ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً ابتدامے کسی دین حق کی پیروی کر رہے ہوں گے اسی لئے اللہ تعالی نے ان کو یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ ذکر کیا ہے یعنی یہودی اور عیسائیوں کی ہی طرح ایک قوم اور ایک جماعت اور ایک جو ہے نبی کی امتی یہ ہوں گے صابی جو اس وقت کی کتاب کے ذریعے سے یا اس وقت کی کتاب پر وہ عمل کرتے ہوں گے اسی لئے ان کو صابی کہا گیا اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں جو ہے لا مذہب آدمی اور یہ لوگ پہلے تو ہدایت پر تھے لیکن بعد میں ان کے اندر ستارہ پرستی فرشتہ پرستی آ گئی اور بعض لوگوں نے کہا کہ صابی کہتے ہیں لا مذہب لوگوں کو جس کا کوئی مذہب نہ ہو ان کو بھی صابی کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے اور اس آیت سے بعض مفسرین نے یہ غلط مفہوم مراد لیا ہے کیا کہ اگر آدمی کسی بھی دین پر ہو آج کے دور میں بھی اللہ تعالی نے کہا نا کہ ہم مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو یا صابی ہو وہ اگر اپنے دین پر عمل کرتا ہے تو ضرور ان کے لئے عجر ہے تو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا اس آیت سے کہ آج بھی اگر کوئی یہودی ہے اور اگر وہ اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے عیسائی ہے اگر وہ اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی دیگر مذاہب کے لوگ ہیں جو اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرتے ہیں تو ہر ایک کو ان کا عجر ملے گا ہر ایک کا عجر جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس ہے انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا کتنی غلط بات ہے کیا معنی یہی ہے اس آیت کا ہرگز نہیں اللہ تعالی نے واضح طور پر قرآن مجید میں کہہ دیا کہ آج کے دور میں آج کی تاریخ میں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر کے دنیا کا اگر کوئی بھی دین لے کر آتا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا کوئی بھی عمل اس کا مانا نہیں جائے گا اس کا کیا مطلب ہے مفسرین نے اس آیت کا جو صحیح مطلب ہے وہ یہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا فرعونیوں کے وقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے جو ان کے مددگار تھے ان کا کیا ہوگا تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان لوگوں نے اس دور میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہو موسیٰ کا یا عیسیٰ کا یا آج کے دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے لوگ ہو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پورا پورا عجر دے گا ہر ایک کو پورا بدلہ دے گا کسی ان کے بدلے میں کوئی اللہ رب العالمین کمی نہیں کرے گا تو یہ اس آیت کا صحیح معنی و مفہوم ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جب کفار و مشرقین نے دیکھا کہ آپ کی دعوت نہیں رک رہیے تو انہوں نے آپ کو ظلم کا نشانہ بنایا تشدد کا نشانہ بنایا ہر طرح سے آپ کو روکنے کی کوشش کی اور آپ ایک باوقار شخص تھے خاص طور سے آپ کو حضرت ابو طالب کی حفاظت حاصل تھی حضرت ابو طالب کی حفاظت میں آپ تھے ان کی حمایت آپ کے ساتھ تھی لہذا کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ کو ہاتھ لگا دے اسی لیے وہ لوگ کفار مشرقین کے کچھ شرافہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو آپ کا بھتیجہ ہمیں احمق کہتا ہے ہماری اقلوں کو احمق کہتا ہے ہمیں بے وقوف کہتا ہے ہمارے آبا و اجداد کو جو ہے گمراہ کہتا ہے ہاں تم اسے روک لو ابو طالب کو نصیحت کرنے لگے کہ تم انہیں روک لو ابو طالب نے انہیں نرم لہجے میں سمجھا بجھا کر کے پہلی مرتبہ میں بھیج دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دعوتی مشن آگے بڑھاتے رہے اپنا کام انجام دیتے رہے جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ابو طالب سے بھی بات ہو گئی ہے اب بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ لوگ دوبارہ ابو طالب کے پاس گئے آپ کے چچا جو آپ سے بے حد محبت کرتے تھے بے حد گرچے وہ مسلمان نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں تھے اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والے تھے ہاں ہر وقت ہر دور حتیٰ کہ شعب ابو طالب آگے بات آئیں گی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کے خاندان کو جب جو ہے ایک جگہ پر ان کا محاصرہ کر دیا گیا ان کو روک دیا گیا ایسے موقع پر بھی ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا پھر وہ وفد جو مکہ سے جو شرافہ کا وفد تھا وہ دوبارہ ابو طالب کی خدمت میں آیا اور ان لوگوں نے دوبارہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کا آپ کے مشن کو روکنے کا مطالبہ کیا اس پر جو ابو طالب نے جواب دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ تاریخی جواب ہے وہ مجھے اور آپ کو سننا ضروری اور لازمی ہے لہذا آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب دوبارہ انہوں نے بڑی دھمکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو طالب کو دیا آپ کے چچا کو تو ان دونوں نے کیا جواب دیا ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی سمجھ میں آئی ہوگی آپ یاد رکھئے انشاءاللہ اور ان باتوں پر عمل کیجئے ان باتوں کو دوسرہ تک پہنچائیے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں